اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی کہانیاں سننے کے لیے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے آئیے کہانی سنو یہ قصہ آج سے کچھ سال پہلے کا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا اس وقت اگر میں صحیح فیصلہ لے لیتا تو آج تک مجھے پشتانا نہیں پڑتا یا یہ کہنا درست ہوگا جب تک میری زندگی ہے تب تک مجھے پشتانا پڑے گا اور اپنی حالت پر رونا آئے گا میں اگر جذباتی نہ ہوتا تو آج میری ٹانگ سلامت ہوتی اور میں ابائج نہ ہوتا ہمارے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سکول تھا نام تو اس کا گورنمنٹ پرائمری سکول تھا پر وہ لال سکول کے نام سے مشہور تھا جس کے پیچھے ایسی بہت سی کہانیاں تھی جو کہ بہت خطرناک تھی اور بالکل سچی تھی اس بات کا اندازہ مجھے اپنی ٹانگ گوانے کے بعد ہوا ان میں سے کچھ قصے اور کہانیاں یہ ہیں اچانک سے سکول کی امارت پر لال لال دھپے نمدار ہونا شروع ہوئے پہلے تو لگا شاید بارش کی وجہ سے پینٹ اتر گیا ہے اور انٹے نظر آ رہی ہیں لیکن نہیں وہ کچھ اور ہی تھا سکول کے پرنسپل نے چوکیدار کو کہا جہاں جہاں دھپے ہیں وہاں پر پینٹ کر دو اس نے ویسا ہی کیا لیکن اگلے ہی روز وہی نشان پھر سے موجود تھے کبھی سکول کے باتروم میں مری ہوئی چھپکلیاں پڑی ہوتی اور پورا فرش لال ہوتا تو کبھی کلاس روم سے مری ہوئی بلیاں ملتی جن کی خال اتری ہوئی ہوتی یہ روزانہ کے قصے تھے حالکہ اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا سکول میں سکول کے اقب میں ایک ویران میدان تھا جسے آپ جنگل بھی بول سکتے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ اس جگہ ایک جادو گرنی عورت رہتی تھی اسی جنگل کے بیچ میں اس کی جھگی تھی تو لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے اس جادو گرنی کی لاش ملی اس کی جھگی سے شاید وہ ہفتے دہ زن پہلے مری تھی تو گاؤں والوں نے اس کو دفنا دیا سکول کے بلکل برابر میں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اس عورت کو وہی دفنایا گیا تھا اس کے بعد سے سکول میں ایک نارکنے والا خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ایسا لوگ کہتے تھے اور بہت سے سکول کے بچوں نے سکول میں ایک عورت کو بھی دیکھا تھا کچھ ایسے واقعات کا نارکنے والا سلسلہ شروع ہوا جس نے سارے گاؤں کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا صبح کا وقت تھا سکول کے تقریباً سب بچے سکول میں موجود تھے جہاں سکول کا باتروم تھا وہاں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں پرانا فنیچر پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے دیوار تھی جو بلکل قبرستان سے ملتی تھی چھٹی ہو گئی سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے بس ہم ٹیچر ہی موجود تھے سکول میں ہم سب سٹاف روم میں موجود تھے کہ ایک میاں بیوی ہمارے پاس آئے ہمارا بچہ ابھی تک گھر نہیں آیا پر اسکول سے تو سب بچے جا چکے ہیں نہیں لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا چوکیدار کو بلایا اس کو کہا جاؤ پورا اسکول چیک کرو اس نے پورا اسکول چیک کرا پر اسکول میں کوئی موجود نہیں تھا آدل کے امیابو بہت پرشان تھے کیونکہ آدل سیدھا گھر آتا تھا اسکول سے پر وہ آج گھر ہی نہیں پہنچا تین بجے کا ٹائم تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ آدل کے دوستوں سے پتہ کریں شاید وہ ان کے گھر پر ہو وہ لوگ چلے گئے اگلے دن معلوم ہوا کہ آدل کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا پولیس میں بھی ریپورٹ لکھا دی تھی دو دن گزر چکے تھے پر آدل کی کوئی خبر نہیں تھی اسکول کی چھٹی ہو گئی سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حکیم صاحب اسکول پہنچے میری بیٹی کہا ہے وہ اب تک گھر نہیں پہنچی وہ تو چھٹی ہوتے ہی نکل گئی ہوگی سکول میں تو ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور کسی بچے کو ہم نے روکا بھی نہیں آمنہ کی تلاش کرے گئی پر اس کی بھی کوئی خبر نہ ملی پولیس نے سارے ٹیچر سے بھی پوچھتاش کری آمنہ کی ایک دوست نے بتایا کہ وہ چھٹی کے وقت باتروم کی طرف گئی تھی پھر وہاں سے واپس نہیں آئی چوکیدار نے پورا باتروم چھان مارا پر وہاں کوئی نہیں تھا باتروم کے براؤر والے کمرے سے آمنہ کا سکول بیگ ملا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کسی نے ان کو اگواہ تو نہیں کر لیا گئی ایک ٹیچر نے کہا ہو سکتا ہے پر ہمارے گاؤں میں ایسا کون کرے گا اس سے پہلے عادل بھی لا پتہ ہو چکا تھا اگواہ کار فون تو کرتے کوئی ڈیمانڈ تو کرتے پر ایسا کچھ نہیں ہوا دو دن بعد ایک اور بچہ لا پتہ ہوا سوریش اس کے بعد ایک اور پھر ایک اور لوگوں نے ڈر کے مارے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا چھوڑ دیا بس ہم ٹیچرز ہی سکول آتے تھے اب اب تک آٹھ بچے لا پتہ ہو چکے تھے اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی ایک روز چوکی دار کسی کام سے اس کمرے میں گیا جو باتروم کے برابر میں تھا اس کی نظر کچھے فرش پر پڑی اسے کچھ نظر آیا کسی بچی کا ہیئر کلپ تھا اس نے اس کو اٹھایا تو اس کے ساتھ بال بھی تھے جو کچھ تو باہر تھے پھر باقی زمین کے اندر اس نے زور لگایا تو اس کو نیچے وزن محسوس ہوا اس نے تھوڑی سی گھدائی کری تو وہ چیختہ ہوا کمرے سے باہر بھاگا ہم سب ٹیچرز بھی وہاں پہنچے جو منظر ہم نے دیکھا وہ ہمارے دل بند کرنے کے لیے کافی تھا وہ ایک بچی تھی جو کچھ وقت پہلے سکول سے لا پتہ ہوئی تھی نازش پولیس کو بلالیا گیا نازش کی لاش کو باہر نکالا گیا تو لاش کی حالت بہت بری تھی دونوں آنکھیں غائب تھی چہرے سے جگہ جگہ سے گوش غائب تھا جسم کے بہت سارے آزا غائب تھے اور ایک اور چیز ہاتھ پیروں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی پولیس نے مزید کھدائی کری تو ایک کے بعد ایک لاش ملتی چلی گئی تقریباً سب ہی لاشوں کا یہی حال تھا وہ سب بچے جو اسکول سے لا پتہ ہوئے تھے ان سب کی لاشیں مل چکی تھی یہ حیوانیت آخر کس کی ہو سکتی ہے کوئی اتنی بے دردی سے بچوں کو کیوں مارے گا پولیس نے ٹیچر سے بھی پوچھتاچ کری یہ کیس ان کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا سکول کو تعلی لگا دیا گیا اور سکول بند کر دیا گیا لیکن بچوں کا قاتل کون تھا یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا ایک بار کچھ لوگ رات کے وقت سکول کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو سکول کے اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آئیں آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے کوئی درد سے تڑپ رہا ہو لیکن بند سکول میں اس ٹائم کون ہو سکتا ہے ان لوگوں نے مدد کرنے کا سوچا اور ان میں سے دو بندے سکول میں کود گئے کہ اندر جو کوئی بھی ہے اس کی مدد کی جائے وہ دونوں کافی دیر تک واپس نہیں آئے اور نہ ہی اندر سے کوئی آواز آئی تو باہر کھڑے ہوئے تینوں لوگ پرشان ہو گئے پر وہ ڈر کے مارے سکول کے اندر نہیں کودے یہاں تک کہ صبح ہو گئی سکول کے باہر کافی عوام جمع ہو چکی تھی اور پولیس بھی آ چکی تھی سکول کا تعلق کھولا گیا تو سکول کے گراؤنڈ میں جو منظر تھا اس کو دیکھ کر سبی کے دل دھیل گئے پورا فرش خون سے لال تھا اور تھوڑا ہی آگے دو بے جان جسم پڑے ہوئے تھے جن کے سر کٹے ہوئے تھے وہ دونوں لاشے انہی لڑکوں کی تھی جو رات کو سکول میں کودے تھے اب وہ سکول خوف کی علامت بن چکا تھا کوئی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا تھا اس بات کو کافی ٹائم گزر چکا تھا میں اور میرا دوست علی اسی سکول میں ٹیچر تھے ہماری نوکریاں ختم ہو چکی تھی ایک دن ہم نے سوچا کیوں نہ سکول جائیں اور وہاں کیا ہے جس سے سب ڈر رہے ہیں اس بات کا پتہ لگائیں ہم کو لگتا تھا شاید یہ کسی انسان کا کام ہے جو کہ قبرستان کی دیوار کود کر آتے ہیں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کچھ ڈاکو چھپنے کے لیے سکول کی دیوار کود کر آئے تھے ہم کو ان پر ہی شک تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس راست سے پردہ اٹھائے جائے تو ایک رات ہم دونوں ٹارچ اور اسلاح لے کر سکول میں پہنچے اور اسکول میں کود گئے رات کے لگ بھگ آٹھ بجے ہوں گے ہم دونوں ٹارچ کی روشنی میں سکول کا معینہ کر رہے تھے سکول میں اس قدر خاموشی تھی کہ ہم کو اپنے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی کہ اچانک باتھروم سے کچھ آوازیں سنائی دی ہم اس جانب گئے تو دروازہ کھل بند ہو رہا تھا شاید ہوا کی وجہ سے ہم دونوں جیسے ہی پلٹے تو باتھروم کے برابر میں جو کمرہ تھا جہاں سے بچوں کی لاشیں ملی تھی وہاں سے کسی کے ہسنے کی آواز آئی آواز اتنی خوفناک تھی ہماری جان نکل گئی میں نے ٹارچ کی مدد سے اندر دیکھنے کی کوشش کری تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا علی نے کہا چل یار چلتے ہیں یہاں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ جو کوئی بھی ہے وہ انسان نہیں ہے ابھی ہم باتیں کرتے ہوئے پلٹے ہی تھے کہ تیز ہوا کے ساتھ کوئی چیز ہمارے سامنے آ کر رکھیں کالا سایا اس پر ٹارچ ماری تو ڈر کی ہزاروں سوئیاں ہمارے جسم میں جیسے ایک ساتھ آ کر چوبی ہو وہ خطرناک مخلوق ایک عورت تھی سفید آنکھیں بلکل سیاہ ہوت خوفناک چیرہ بال کھلے ہوئے ہم نے اس پر فائر کھول دیے لیکن جیسے گولیاں اس کے آر پار ہو گئی ہوں اور گولیاں جا کر دروازے سے ٹکرائیں ایک زوردار حسی فضاء میں گنجی ہم دونوں دروازے کی جانب بھاگے لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اس ڈائن نے ایک وار کیا اور علی کا سر تن سے جدہ ہو گیا میں بھاگتے ہوئے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں تیزی سے سکول کے دروازے پر چڑھا اور باہر کود گیا میں نیچے گرا ہی تھا کہ سکول کا دیوہیکل دروازہ ایک دھماکے سے آ کر مجھ پر گرا اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا اور میری ایک ٹانگ کار دی گئی تھی علی کی لاش کہیں نہیں ملی پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اسکول میں کسی ڈائن کا سایا ہے لوگوں نے اسکول کے دروازے کی جگہ ہنٹوں سے دیوار کھڑی کھڑ دی اور اسکول کو بند کر دیا وہ اسکول آج بھی وہاں موجود ہے اب اس کے آس پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا لال اسکول سے اب بھی کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں مزید آنے والی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن پریس کریں مزید آنے والی